تو لبنان کی دھرتی لگاتار سلگ رہی ہے اور اس مشکل وارڈ زون میں موجود ہیں ہمارے سیوگی سمیت چودری سمیت وہاں سے آپ کے اپ ڈیٹ دینا چاہیں گے کیونکہ حزباللہ کی طرف سے بھی اپنی طاقت کا پردرشن تو لگاتار کیا جا رہا ہے آئی ڈی ایف کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں حزباللہ کے لڑاکے وہ پہنچایا جا رہا ہے کتنی طاقت اور بچی ہے کیونکہ آئی ڈی ایف کی طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کمر توڑ کر رکھ دی گئی ہے حزباللہ کی دیکھیں بلکل اگر آپ دیکھیں کہ ہزباللہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ ہزباللہ جب گراؤنڈ فورسز پر مقابلہ ہوگا ہزباللہ کا اور اسرائیل کا نشن طور پر ہزباللہ زیادہ طاقتور یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے دن تک اسرائیل کے لیے بھاری پڑھنے والا ہے کیونکہ اسرائیل کے لیے یہ علاقہ نیا ہے اس پورے علاقے میں ہزباللہ کی ٹریننگ بہت اچھی ہوئی ہے آمس ان امیونیشنز کا اس کے پاس بیک اپ بہت اچھا ہے یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل نے ایک نئی سٹاڈیجی جس طریقے سے ہم اپنے درشکوں کو بتا رہے تھے کہ ایسے سمندر کے راستے بورٹ سے حملہ کیا گیا کل رات کو نہ صرف ہزباللہ کے ٹھکانوں پہ تائر میں یا دوسرے علاقوں میں بلکہ سیریا بورڈر میں بھی سیریا کے کئی علاقوں میں بھی خاص طور پر جو نورت لیبنین سے لگتے ہیں وہاں پر بھی بورٹ کے استعمال سے کئی بڑے حملوں کو انیشیٹ کیا گیا تو نشیل طور پر اب اسرائیل کی پوری کوشش ہوگی اپنے اپنے گراؤنڈ فورسز کے ساتھ ساتھ اپنے جو نیول بورٹس ہیں جن کا استعمال لگاتار اسرائیل بہت کم کرتا ہے ان کا بھی استعمال اب اسرائیل نے کرنا شروع کر دیا ہے اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ سیریا بورڈر ہو چاہے وہ آپ کا بیکا ویلی کے پاس علاقے ہوں جہاں گراؤنڈ فورسز لگاتار موف کر رہی ہے چاہے وہ ایسٹ لیبنن کے علاقے ہو یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نورد لیبنن سے لگتے ہوئے سیریا کے بورڈر علاقے ہو سبھی پر رات سے ہی بڑے اٹیکس کیے جا رہے ہیں اور پوری کوشش اس سمیں صرف فوکس ایک ہی ہے اسرائیل کا کہ سیریا سے آنے والا ساتھ جو سمار سیریا جانے والا ہزبورلہ کی چیزیں جو ہیں ان کو بلوک کر دیا جائے تاکہ ایک طریقے سے گراؤنڈ فورسز کو بڑا سمیلے کیونکہ ابھی جہاں پر بھی گراؤنڈ فورسز آپریشن کرتی ہے وہاں پتہ لگتا ہے کہ ہزبورلہ کے کمانڈر سے ہے اس کے جو لڑاکے ہیں وہ دوسری طرف موف کر چکے ہیں تو یہ بڑی چیلنج ہے جو اسرائیل کے لیے اس سمیں گراؤنڈ فورسز کے لیے سامنے آ رہا ہے بلکل بلکل سمیت بنے رہے آپ ہمارے ساتھ سمیت چودری ہمارے سیوگی اس وقت لبنان سے اہم جانکاری دیتے ہوئے اور قطر کا آپ نے سمیت ذکر کیا قطر کے پی ایم شیخ محمد بن جاسِ مل تھانی کا بیان بھی سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دو تین مہینے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے غازہ پر باتچیت پوری طرح سے رکی ہوئی ہے لبنان ید کے بیچ باتچیت پوری طرح سے بند ہو گئی ہے تو باتچیت کے سارے راستے کیا آگنے والے وقت کے لیے بھی بند نظر آ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے قطر کے پی ایم یہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان ید کے بیچ باتچیت پوری طرح سے بند ہو گئی ہے یہ بیان اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ قطر قطر کی لگاتار میڈیئیٹر کی بھومی کا نبھارا تھا مدھیس کی بھومی کا نبھارا تھا اور قطر کے ذریعے ہی باتچیت کا سلسلہ جاری تھا لیکن اب قطر کے پی ایم باتچیت کو لے کر جو کہہ رہے ہیں وہ بہت اہم ہے قطر کے پی ایم کے بیان کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے میڈیلیسٹ میں بھی انتہین ید شروع ہو گیا ہے یہ ذرا آپ سمجھئے کیسے اور کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کرونا بلکہ سمیر تو میڈیلیسٹ میں جو انتہین ید ہے اس کی شروعات ہو گئی کیا قطر کے پی ایم کا بیان کیا اس طرف اشارہ کر رہا ہے ایران کیا اگر بات کرے کسی بھی وقت اسرائیل کا جو پلٹ فار ہے وہ ایران کے خلاف ہو سکتا ہے جو ایک اکٹوبر کو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تہران کی جوابی حملے کی بھی تیاری یعنی کہ ایران بھی خود کو تیار کر رہا ہے اسرائیل کے حملے کو لے کر لبنان کی بات کریں تو حزباللہ حملہ روکنے کو بلکل بھی تیار نہیں ہے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ حزباللہ کی طرف سے بڑے حملوں کو انجام دیا جارہاں بینہ فیوچر پلان کے حزباللہ کی جو جنگ ہے وہ اس وقت آگے بڑھتی ہوئی نظر آرہی ہے حزباللہ کا خاتمہ کرنا آسان نہیں جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں آئی ڈی ایف جو گرانڈ آپریشن اس وقت چلا رہا ہے یودھ میں آئی ڈی ایف کے بڑے ٹارگٹس اس وقت ہم دیکھ پا رہے ہیں جو کہ اس وقت حزباللہ کے نشانے پر ہیں گازہ کی بات کریں تو جنگ کے ایک سال بعد بھی حماس ابھی بھی ایکٹیو بھلے اس کی کمر توڑنے کا دعویٰ کیا گیا ہو لیکن حماس ابھی بھی حملوں کو انجام دے رہا ہے حماس کے ٹننل لیٹور کو توڑنا کافی زیادہ مشکل ثابت ہوا ہے اب بڑی چنوٹی یہاں پر کیا ہے یہ آپ سمجھئے جن سے بات ہوئی وہی کمانڈر مارے گئے ہیں یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے دونوں پکشوں کو ایک دوسرے پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے اور بریگیڈیر شردندو سار اس وقت ہمارے ساتھ ہے بریگیڈیر شردندو سار جو قطر کے پردھان منتری کا بیان آیا ہے کیا وہ اس طرح فشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو یدھ ہے وہ انتہین ہونے والے اس کے ابھی رکھنے کے کوئی اثار نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یدھ پروگریس چل رہا ہے اور جس طریقے سے سدن لیبنان میں آپریشن چل رہا ہے ہوتی کے اگنس آپریشن چل رہا ہے قطر کا جو بیان ہے کافی ریلونٹ ہے دیکھیں سات اکٹوبر کو جو حماس نے حملہ کیا تھا مقصد ان کا یہ تھا کہ دھائی سو آپ نے پکڑ رکھیں بندگوں کو تو اب وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جا کے اسرائیل سے شاید فلسطین کی بات کریں گے ٹو نیشن تھیوری کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اس طریقے کا رییکشن اسرائیل نے دیا کہ حماس کا خاتمہ ہوا اب حجباللہ کا خاتمہ ہوا اور یوتی پہ بھی حملے چل رہے ہیں لیکن یہ یود پچھلے ایک سال سے چل رہا ہے کس نے کس کی کمر توڑی یہ ابھی تک کلیر نہیں ہے دیکھیں اسرائیل میں بھی تمام طریقے کے سائرن بج رہے ہیں تمام طریقے کے ائر اسٹرائی کا جو مسائل دوارہ ہو رہی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیکھیں جو آئرنڈ روم ایک سمیہ میں بہت ابھید مانا جاتا تھا آج کی ڈیٹ میں اس کو بھی لوگوں نے انترینگ کیا گیا ہے تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ پورا علاقہ دیکھیں آج کی ڈیٹ میں یود کے بھاؤ سے گزر رہا ہے وہاں کے عام آدمی اس سے ششنکت ہیں کہ اگلا حملہ کہاں پہ ہوگا سترہ دن ہو گیا ہیں اسرائیل نے ابھی تک ایران پہ سٹرائک نہیں کیا ہے اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ اس سمیہ کا یوٹلائز کر کے وہ پوری طریقے سے ہجباللہ کو ختم کرے امریکن فورٹ سے جو ہے ایر اسٹریک دوارا ہوتیز کو ختم کر رہا ہی جس سے کی ریٹ سی کا جو کومیرشیل ویکل کا سی لائن آف کمنیکیشن ہے اس کو اوپن رکھا جا سکے اور کسی بھی طریقے سے آئل ریفائنری آئل کے ڈیپوئی یا نیوکلیٹ سائٹ جو ایران اس کو نہ ٹارگٹ کیا جائے کیونکہ اس سے پورا وشو ایفیکٹڈ ہو رہا ہے جو ایک طریقے سے کنٹرول میزر سے امریکہ سٹرائیکنگ کر رہا ہے لیکن اسرائیل اس سمیت نہیں رک رہا ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ سدن لیبنان کو پوری طریقے سے برباد کر کے اس علاقے کو سیکیور کیا جا اور جب یہ ایک علاقہ سیکیور ہو جائے گا تو ایک صحیح ٹائم پہ وہ ایران کے اوپر اپنا ایر اسٹریک مسائل دوارہ یا راکٹ دوارہ یا بومبر دوارہ کرے گا یہ ایڈیفنیٹ ہے تیاریاں صاف طور پر اسرائیل کی یہی نظر آ رہی ہیں اور ایران پر حملہ ہوگا یہ سیدھے طور پر بتا بھی دیا گیا ہے لیکن اس کا وقت کیا ہوگا کبھی یہ حملہ ہوگا اسے لے کر ظاہر ہے کسی کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے وہیں چوبیس گھنٹے میں لیبنان میں بھاری تباہی ہوئی ہے ستائیس لوگوں کی موت ہوئی ہے ایک سو پچاسی لوگ گھائل ہوئے ہیں بیروت اور نبتیا سمیت کئی جگہوں پر سٹرائک کی ہے اسرائیل نے ستائیس لوگوں کی موت ایک سو پچاسی گھائل ستائیس لوگوں کی موت ستائیس لوگوں کی موت ستائیس لوگوں کی موت ستائیس لوگوں کی موت ستائیس لوگوں کی موت